اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے اپنے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر پر آپ کے لیے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کسی بڑے ہدایتکار کی بڑی کاسٹ اور زبردست ٹوم سٹی کے ساتھ جب بھی کوئی نئی فلم نمائش کے لیے پیش ہوتی ہے تو فلم بین اس کا نہ صرف بے تابع کے ساتھ انتظار کرتے ہیں بلکہ فنکاروں کے اپنے اپنے چاہنے والوں کا وسیح ہلکہ بھی اپنے پسندیدہ ایکٹروں کو ان ایکشن دیکھنے کے لیے فلم کا ہمیشہ بے مثال استقبال کرتے ہیں آج میں آپ کے لیے کیسی ہی فلم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو 1978 میں سینما گھروں کی زینت بنی مگر شائع کی ان کی توقعات پر پوری نہ اتر سکی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں بات ہو رہی ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور اور جانے مانے ہدایتکار نظر الاسلام کی وحید مراد شاہد اور ممتاز کو لے کر بنائی گئی ان کی بڑے بجٹ کی بڑی فلم شیشے کا گھر جس کی نمائش کا لوگ بیچینی سے انتظار کر رہے تھے بہترین اداکاروں کی ٹیم سے سجی یہ ایک ایسی فلم تھی جس کی کہانی اور منظر نامے پر بہت محنت سے کام کیا گیا تھا فلم کی موسیقی بھی لا جواب تھی اور اس کے کئی سانگ بھی فلم کی ریلیس سے پہلے ہی مقبول ہو چکے تھے مگر فلم نمائش کے لیے پیش ہوئی تو اسے بری طرح ناکامی کا موں دیکھنا بڑا اپنے نام کی نسبت سے فلم میں بھاری مالیت سے شیشے کا گھر تعمیر کیا گیا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس فلم میں سب کچھ موجود تھا جو ایک فلم کی کامیابی کے لیے لازمی ہوتا ہے مگر ایک بڑے ہدایتکار سے اس غلطی کی کوئی بھی امید نہیں کر رہا تھا کہ اداکار شاہد کو ہیرو اور وحید مراد کو ویلن کے روپ میں پیش کر دیا جائے گو کے نظر الاسلام نے شاید یہ سوچ کر نیا تجربہ کیا تھا کہ شائع کی انہیں فلم میں سے پسند کریں گے مگر دیکھنے والوں کی عدالت میں یہ فلم سرخ روح نہ ہو سکی فلم کا مرکزی کردار اکھ لڑی بدو بدی گرل ممتاز نے اپنی تمام طرف ہنی صلاحیتوں کو بروے کارلاتے ہوئے ادا کیا خصوصاً فلم کے کلائمکس میں اس وقت ان کی اداکاری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جب وہ بے وفائی کی چوٹ کھا کر اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا شیشے کا گھر توڑ دیتی ہیں شاہد نے ہمیشہ کی طرح روایتی ہیرو کے کردار میں شاندار پرفارمنس کا مزارہ کیا اور فلم میں رومانی ہیرو کے ساتھ ساتھ جذباتی مناظر میں بھی بہترین اداکاری کرتے ہوئے دکھائی دیئے وحید مراد نے اپنے فلمی کیریئر میں پہلی بار نیگٹیو رول پلے کیا ان کی اداکاری اور بدلا ہوا انداز بہت ہی لا جواب تھا مگر کیا کیا جائے ان کے چاہنے والوں کا جو انہیں صرف فلم میں ہیرو ہی دیکھنا چاہتے تھے یوں اس فلم کی تاریخی پمسٹی بھی فلم کو ناکامی سے نہ بچا سکی شیشے کا گھر گو کہ فلاپ فلم ثابت ہوئی مگر باوجود اس کے یہ ایک شاندار اور یادگار مووی کے ہی جا سکتی ہے جو کئی حوالوں سے پاکستانی شانیما کی بڑی فلم کہلائی جائے گی جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھئے گا آپ کی دعاوں کا منتظر ہوں اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ